تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم جو قرآن تمہارے سامنے کھلا پڑھا ہے جسے پڑھنا تو دور محبت سے دیکھنا بھی عجر و ثواب سے خالی نہیں جسے چھونے کے لیے وضو شرط ہے لا یا مصدوء اللہ المطحرون بغیر پاکی ہزگی کے چھوو مت چھو نہیں سکتے پاک ہے اسے پکڑنے کے لیے پاک ہو جا تیرے سینے میں غلازت ہے شرق والی بیدت والی غناء والی تو قرآن کے ساتھ نسبت قائم کرنا چاہتا ہے قرآن گند نکالتا ہے گند جا جا الحق زہق الباطل حق آئے باطل دور لگاتا ہے قرآن روشنی ہے شرق اندیرا سنت روشنی ہے بیدت اندھیرا روشنی آئے اندھیرا نہیں رہتا کہ رہتا ہے نہیں رہتا سورج چڑ جائے اندھیرا نہیں رہتا دنیا کہتی ہے روشنی ہے دن چڑے آئے جہاں رات ہوتی ہے وہاں بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں خیال کریں نیرے نیرے پہ آجاننا ہے کدھرے ڈگھنا پویں ٹویا نہ آجائے ضریلی چیز نہ لڑ جائے تجھے کہیں مارا نہ جائے کہیں گم نہ ہو جائے بھٹک نہ جائے سو مسائل ہیں دن چڑے آئے تیاندہ ستی خائرانے میں بھیندی ہوں بھیندی ہوں آپ کو سمجھ آئی جائے تنزیل القتاب من اللہ یہ قرآن جو تیرے سامنے کلا ہوا ہے اسے نازل کرنے والا کون ہے کون ہے کون اللہ آجیال لذیذ الحکیم زبردست قوت والا زبردست فیصلوں والا زبردست اختیارات والا حکمتوں والا ما خلق نصم واتے والارضا وما بینہما اللہ بلا حق وآجال مسم زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر شئے ذرہ ذرہ پتہ پتہ ڈالی ڈالی بوند بوند ہر شئے پیدا کرنے والا کون ہے زمین و آسمان بنانے والا ہر شئے کا خالق پہاڑوں کا سمندروں کا دریاؤں کا نہروں کا زمینوں کا آسمانوں کا چریند پریند دریند کا نباتات کا جمع دات کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا لیکن اللہ کہتا ایک وقت مقرر ہے وہ وقت آوے گا کوئی شئے نہیں رہے گی کلو من علیہ فان وَا يَبْقَوَا وَا جَوْ رَبِّكَا ذُلْ جَلَالِ وَالْ اِقْرَام کوئی شئے نہیں جے بچ دے بچن والی ذات کون ہے بقائے تے کنوں ہیں ہاں جی باقی رہنے والی ذات کس کی ہے ہر شئے پہ فنا ہے وَاللَّذِينَ کَفَرُ اَمَّا اُن زِرُ مُحْرِ زُور وہ لوگ انکار کر دیا ماننے سے اس حقیقت کے ماننے سے جس سے انہیں ڈرائی جا رہا ہے موھ موڑتے ہیں قرآن سے قرآن کی تعلیم سے بھاگتے ہیں اوہ اپنے پرائے تھے پرائے اپنے بھی بج دینے پہے اپنے بھی قرآن کی طرف نہیں آتے اپنوں کو بھی دوسری کتابوں سے پیار آ رہے ہیں اپنے بھی قرآن کی طرف نہیں آتے اپنے بھی سمجھتے ہیں قرآن تعلیم نہیں یہ علم نہیں علم فزقس ہے علم کمیسٹری ہے علم بائو ہے علم انگلش ہے علم ریاضی ہے اوہ جلے ہو ہر شئے کھون رہے اگر علم تے اللہ دا قرآن اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو دیکھو جس چیز کے ذریعے انہیں سمجھایا جا رہا ہے اسی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما سمینا بے حاضر کہتے ہیں ما سمینا بے حاضر آج کو لوں پہلے اے سنے آئی نہیں جیڑا مسئلہ تسی پہ کر دے ہو جو بات آپ کر رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی واج دے نا علی آب آنا پیو دا دے انج نہیں کر دے رہے پیو دا دے ساڈے اللہ نو من دے ساڈ تے اللہ نو من دے نال 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 نام مین نو بزرگان اے جڑے نیلیاں بطیاں نہیں سرکار اے حریان ڈنڈیاں وانی سرکار اے سات رنگی دو بٹیاں وانی سرکار اے مچھا لی سرکار اے چوم شال سرکار اے موندریاں سرکار تے فلان ٹالی آلی سرکار اے سوٹے آلی سرکار تے فلان سرکار تے اے فلان سرکار اللہ فرماتے ہیں کل 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 بولو میرا فل امام الرسول کل آرائی تم مان تا دون من دون اللہ سرکار اللہ کل یہ جو کہتے ہیں ملہ کو تو مانتے ہیں رازق بھی مالک بھی خالق بھی زمین و آسمان کو بنانے والا بھی موت و حیات کا مالک بھی ہر شئے مانتے ہیں لیکن ان کے پاس جاتے ہیں صرف سفارش کے لیے یہ نظر کرم کریں ہگل کی ہل کی مشکل کشائی کریں حاجت روائی کریں فریاد رسی کریں لاج پالیاں کریں ان کے پاس بھی اختیار آئیں لیکن دیئے ہوئے کیس کے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے یہ مشکل کشائیاں کرتا ہے وہ اولادیں دیتا یہ رزق دیتا وہ فتح دیتا یہ میاں اولادیں دیتا یہ تندرستیاں دیتا دنگر پہ سنبھال دائے مکان پہ سنبھال دائے ساڑھے ٹریکٹر پہ سنبھال دائے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آرہا آئی تو مات دو کبھی تم نے سوچائے ان سے کہو کبھی سوچائے تم نے کہ جنہ تم پکار تے اللہ کے سوا مشکل کشا بنا کر حاج تروا بنا کر فریاد رس بنا کر لج پار بنا کر جیاں جولیاں برنے والا بنا کر دعائیں سننے والا بنا کر جنہ دے مت جا جا ٹیک دے پہ کوئی زندے گراتے ہو اور میاں کسی ڈیری پہ سجدہ کرتے ہو یا کسی انسان زندے کے پاؤں میں سار رکھتے ہو سنو میں اللہ چیلنج کرتا ہوں میرا چیلنج تو سنو ساری زندگی دکان داری کرنی آجے قرآن دی فکر تھا کوئی نہیں تو آنو ساری زندگی دکان چیلنج سنو اللہ کا ارونی مازا خلقو من الارض چنو چلنج ارونی مجھے بھی تو دکھاؤ میں بھی تو دیکھوں مجھے بھی تو دکھاؤ میں بھی دیکھوں کیا دیکھوں ارونی مجھے بھی تو دکھاؤ مازا خلقو من الارض سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا چیلنج ہے کہ نہیں بولتے نہیں اللہ کیا کہتا ہے مجھے بھی تو دکھاؤ نا اللہ 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 میں بھی تو دیکھوں جن جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو میں لبی تو دیکھوں نا ارونی مازا کھلکو من الارض ام لہم شرکون فی السماوات مجھے کھلکو پوری نہر میں میں اللہ کو بھی تو بتاؤ زمین کے کیسے حصے کو انہوں نے پیدا کیا میں اللہ بھی تو دیکھوں زمین کے کیسے حصے کے مالکہ ہیں زمین کی کوئی شہہ انہوں نے بنا رکھ کیا ہے اگر زمین میں سے نہیں بتا سکتے آؤ میں اللہ دوسرا چیلنج کرتا ہوں یہ نہیں تم دکھا سکتے تو دوسرا چیلنج سنو ام لہ شرکون فی سماوات ام لہ شرکون فی سماوات اگر زمین کے کسی حصے کو نہیں بنایا پھر آسمان میں کسی حصے میں شریک ہیں آسمان انہوں نے بنائے چاند تارے انہوں نے بنائے بادل یہ لے کے آتے ہیں بجلیاں یہ چمکاتے ہیں پانی یہ برساتے ہیں چاند کی چاندنی میں ایک لہر انہوں نے بنائی ہے سورج کی کرنوں میں ایک کرن انہوں نے بنائی ہے یا میا تاروں میں سے ایک تارہ انہوں نے بنایا دیکھ دیکھا اگر دیکھا سکتے ہو تو پھر مشکل کشا بھی ٹھیک ہیں پھر حاجت روا بھی ٹھیک ہیں پھر فریاد رس بھی ٹھیک ہیں پھر لجپال بھی ٹھیک ہیں اور سنو پھر میں یہاں پر بھی بتا دوں جو اولیاء ہیں اصل ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں جو ولی ہوتا ہے نا وہ جاہل نہیں ہوتا ولی عالم ہوتا ہے وہ لوگوں کو در در سے اٹھا کے اللہ کے در پہ جکاتا ہے کوئی علمی وراست ہے تمہارے پاس بطور دلیل وہ لے آؤ کوئی ایک ثبوت اکل تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوی میں وگر نہ آؤ آؤ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں من ازل من ی دعو من دون اللہ مل اللہ یست عجیب لہو الہ یو مل قیام من ازل ممی یدو من دون اللہ کون من کیڑ کون کون اے دے تو اڈا گمرا لہو اس سے بڑا لانتی کون ہو سکتا اس سے بڑا زلیل کون ہو سکتا اس سے بڑا گمرا کون ہو سکتا اللہ کس سے بڑا میری طرف دیکھنا کس سے بڑا اللہ فرماتا میں من یادعو من دون اللہ جو میرے سوا ان کو پکارے کن کو ملا یستجیب لہو الائیوں مل قیامہ جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے صوفی کے اندر جواب دینے اللہ کے اندر جواب نہیں دے صوفی کے اندر جواب بولو دین دینے جیدوں جائیے سن دینے جواب دین دینے صوفی اے گلنا کرے گا تے حلوے آوانگے اے گلنا کرے گا تے بکرے پکنگے اے گلنا کرے گا تے چھترے نچنگے اے گلنا کرے گا تے تڑکے وجنگے اے گلنا کرے گا نظرانے لبنگے اے سوٹ دا نظرانا جید وادے پک دا نظرانا اے جید وادے توتی شریفے اے کیے جید وادے واسطے حلوہ شریفے اے توادے واسطے کککوڑ شریفے پر حلال کر لگیو کیونکہ میں نو لبدا نہیں سی پیا میں نال دے اندھا چک کے لے اندھا ہے حلال کر لگیو اے جا خیرے کوئی غیرے خیرے کوئی غیرے اپنا لاکہ مریڈا تھا وہ کو سمجھان دی پیجے کوئی ملا یستجیب لہو الہیو مل قیامہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اللہ کیوں نہیں دے سکتے جہ زندے نے سن دے نے اے دو کا مجھے کر دے نہیں تھی جواب ہی دے لیا نہیں سمجھائی او زندے نے وین دے نے تے سن دے نے تے جواب ہی دے لیا دیکھو نا اڈیم مانا مٹی دے تھلو نظرہ چیر کے دے تو آنو وہ اہل ہی دے نے مریڈانو تے جواب دے لیا فرکی یہ جواب ہی زبان ہی لانی ہے یا اللہ جواب کیوں نہیں دیتے سنو دیکھو قرآنوں پہ نظریں رکھو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سُنے آجے اے اکل بھی آجے نا قرآن تو بڑا سان ہے اکل تھوڑی جی استعمال کرو تو مانا ہوں جی سمجھ آجے ہیں وَهُمْ اَنْ دُعَائِهِمْ مرشن خوابیں چاہے ہونا کا شرم نہیں ہوں دی سستیاں اگر بطیاں لاندے مَتْرَوْ سَيَوْنَ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ تو ان کی دعاؤں سے کن کی دعاؤں سے اوہ جڑے جا جا کے منگ دے لیں ان کی دعاؤں سے غَافِلُونَ غَافِلَ ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں غَافِل کس کو کہتے ہیں جسے پتہ ہی کوئی نہ ہوئے اے جا کے اتھے دھارے مار مار'dہ پیا پر اننوں پتہ کوئی نہیں اے جا جا کہ پیا چیکا ماردہ اے انو پتہ کوئی نہیں اے جا جا منگدہ پیا اے انو پتہ کوئی نہیں صوفی کہن دے منگی جا سن دے نے قرآن کہندہ سنن Ty tah جے زندہ ہون اے تے غَافِلُنے صوفی کہندہ نہیں نہیں سن دے نے سن دے نے قرآن کہتا انت دوہم لا يسمع دعاكم اگر تم انہیں پکار ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے یہ سنتے ہیں صوفی کیا نظر قرآن دی گل منی جی کے صوفی دی منوگے دے تاں جی آوگے جی آوگے سنوگے سمجھوگے جب ہم حشر کریں گے انسانوں کا قیامت برپا کریں گے تو پھر انہیں بھی پیش کریں گے اور انہیں بھی پیش کریں گے پھر ہم پوچھیں گے ہاں بھئی بتاؤ تم ذرا بتاؤ تم ذرا قرآن کہتا وَقَانُوا لَهُمْ آدَانَ یہ جو اللہ کے نیک بزرگ ہیں یہ ان کی دشمنی کا اعلان کریں گے کیوں وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِ مْقَافِرِينَ ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے کہیں گے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان گواہ ہے تو کون ہے تو گواہ ہے اللہ تو گواہ ہے بہنہ نا وَبَعِنَا قُوم حسادے تے نہ دے درمیان گواہ تو ہیں اللہ تیرے سوا گواہ کوئی نہیں ہم زندے ہی نہیں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ ہمیں ان کی باتوں کا پتہ کوئی نہیں ہمیں اگر بتیوں کا پتہ کوئی نہیں ہمیں لال ٹینوں کا پتہ کوئی نہیں اللہ تیرے کو لوپے سننے ہاں ساڑیاں کورا ہوتے نہ پکھے لائے پرسانوں پتہ کوئی نہیں چار دیواریاں کی تیاں پرسانوں پتہ کوئی نہیں چادرہ دے چھلے چڑھائے اب سانوں پتہ کوئی نہیں چیکہ مار دے رہے وازہ دیں دے رہے دعا ماں کر دے رہے سخیہ دے کر دے رہے عطان چم دے رہے مٹیاں چم دے رہے پرسانوں پتہ کوئی نہیں کیوں اسواف تے کے پڑ دے پچھوں فکھنتے جاننتے سنن اللہ کاؤنے اللہ اللہ یہ صفت تو تیری ہے بے شک پردوں کے پیچھے سے سننا دیکھنا جاننا جواب دینا یہ تو تیری صفت ہے اور تو لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی نہ تیری ذات میں تیرا کوئی شریک نہ تیری صفات میں تیرا کوئی شریک نہ عبادات میں تیرا کوئی شریک تو تو اپنی اس غیرت والے مسئلے میں لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں کوئی بات سمجھ آئی ہے آج کے اس سبق میں آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ آیا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومیدین ربنا ظلمنا نفسنا وعلن تغفر لنا ترحمنا نقورنا من القاسرین رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اللہم حاسبنی صحابہ یصیرہ ربنا تقبل منا انکان تصمیع العالم وطبع علینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالی لآخر حلقی محمد وعالی صحابہ اجمائین برحمت قیاء